بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں بہت زبردست آپ کے لئے ویجیز کا کیسرول لے کے آئی ہوں تو چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تین کا پانی لیا ہے میں نے اور اس کے اوپر میں نے یہ سٹرینر رکھا ہے جو سٹیم کرنے کے لئے اور پھر ایک پورا گوبی کا پھول لیا ہے اس میں آپ نے اس کو بڑے ٹکڑوں میں کاٹنا ہے میں دو زکینی لیے میں نے اور دو چھوٹے بینگن یا لمبے والے بینگن لیے اور ان کو آپ نے کاٹ کے بڑے پیسز میں کاٹ کے تاکہ وہ بلکل سکوش نہ ہو جائیں آپ نے سٹیمر میں ان کو ڈال دینا ہے اور یہ میں نے اس کے بعد ڈالے ہیں ان میں بینگن اور اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھر ان کو بڑے اس لئے کاٹیں تاکہ یہ مشی نہیں ہو جائیں سارے سٹیم سے پھر ایزی ان کا ٹیکسٹر چینج ہو جائے گا تو آپ نے اس کے بعد دے دینا اس کے پر ڈھکن ڈھکن دینے کے بعد ان کو بس ویٹ کریں جب تک وہ ذرا سوفٹ ہو جائیں بارٹ فیفٹین منٹس اور ایک ہیلیپینیو پیپر اور آدھا کپ میں نے لیا ہے دھنیا اور ان کو چھوٹا کاٹ لیں اور پھر لیا ہے ایک پیاز پیاز کو بھی چھوٹے پیسز میں کاٹ لینا ہے ہم نے اور جیسے کھانا بناتے ہوئے ہم لوگ کا کاٹتے ہیں سکوئر چھوٹے پیسز لیکن آپ کی مرضی ہے آپ نے اگر بڑے پیسز بھی کاٹنے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی اپنی پسند پر ہے اور اس کے بعد ہم نے لیے تین انڈے تین انڈوں کو توڑ کے ہم نے علیدہ سے اس کا بیس ریڈی کرنا ہے تو اس کو اچھی طرح پھینٹ لیں اور اس میں میں نے آدھا کپ کریم کا ہیوی وپنگ کریم کا ڈالا ہے آپ اس کی جگہ دہی ڈال سکتے ہیں آپ اس کی جگہ ساور کریم ڈال سکتے ہیں لیکن یہ بیسٹ ہے کیونکہ یہ ڈیابیٹکس جو ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں اس میں شگر نہیں ہے ایک ٹیبل سپون نمک کر لیا میں نے ایک بڑی چمچ ٹیبل سپون لیا ہے کالی مرچوں کا اور آدھا کپ لیا ہے مارچریلا چیز آپ چیڈر چیز بھی لے سکتے ہیں پارمجان لے سکتے ہیں کوئی چیز لے سکتے ہیں جو اویلبل ہے آپ کے راؤنڈ میں نے مارچریلا لی ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا پھر اور اس میں میں نے لیا ہے آدھا کپ جوار کا آٹا میں ادھا میں نے اس لیے نہیں لیا کیونکہ وہ پھر سب نہیں کھا سکیں گے اس سے آپ کا شگر لیول اونچہ ہو جاتا ہے اور وہ ہلتھی بھی نہیں ہے تو جوار کا آٹا بہت ہلتھی ہے اور اس میں پھر لیا ہے میں نے ڈیڑھ ٹی سپون بیکنگ پاورڈر کا اور ان کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا ہے اور اس میں پھر ہم نے جو بس وہ کاٹی ہوئی تھی تازی ہیلیپینیو سبس مرچ دھنیا اور پیاز ان سب کو ڈال کے اس میں مکس کر لیا اس کو بس اس میں تھوڑتے رہن دیں تاکہ وہ بلینڈ ہو جائے اور پھر یہ دیکھئے کتنی زبردست ٹیم ہو گئی ہیں سبزیاں اور ان کو نکال کے اب ہم نے بہت گرم ہے تو آپ دھیان رکھئے گا کہ ہاتھ نہیں چلے ان کو کاٹ کے چھوٹے پیسز میں اب ہم نے کرنا ہے کہ اتنے کہ وہ بائٹ سائز ہو جائے مو میں بڑے پیسز نہیں آئیں اور وہ مشینی ہو آپ کا کیسے رول اور اس کو آپ نے اور یہ بہت ایزی ہے اور اتنا ہیلتھی ہے بچے بھی اس کو ایک ٹریٹ سمجھ کے کھائیں گے آپ نے سپائسز اپنے ایڈ کرنے اور اگر تو وہ آپ ضرور کر سکتے ہیں میں نے اس کو برکل سمپل رکھا ہے گھر میں جیسے افراد ہیں ان کے ٹیسٹ کے حساب سے آپ سپائسز ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر ہم نے یہ ساری سبزی جو ہے اس کو ڈال دیا ہے اس بیس میں اور اس کو آپ نے بہت زیادہ بلینڈ نہیں کرنا کیونکہ ہم نے اس کو پیسٹ نہیں بنانا بس اتنا کہ وہ کوٹ ہو جائے سارا بیس اس کے اوپر اور یہ دیکھیں کتنا زبردست وہ ہو گیا ریڈی اور اس کو پھر ہم نے اچھی طرح بلینڈ کر کے ڈال دینا ہے کیسرول ڈش میں آپ سکوئر میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے یہ پک کی ہے جو اویلیبل ہے آپ کے پاس بس آپ اس میں یہ ڈال دیں اور اس کو لیول کر کے پھر ہم نے آدھا کپ اور مورٹریلہ چیز میں نے ڈال لیا آپ چیڈر بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ اور بھی جو بھی اویلیبل آپ کے راؤنڈ چیز ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے اس کو 350 فیرنہائٹ پہ اون میں بارٹ 40 45 منٹس رکھا ہے تل وہ فرم ہو جائے اوپر سے اور گولڈنس ہو جائے یہ دیکھئے کتنا زبردست بنا ہے اور بہت ہی ہیلتھی ہے یہ آپ ڈیفرن سبزیوں کے ساتھ یہ بنا سکتے ہیں اور بیس آپ یہی رکھ سکتے ہیں اور سپائس اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں تو مجھے ضرور بتائی آپ نے یہ بنایا آپ کو کیسا لگا ہے تو کومنٹس میں ضرور مجھے بتائیے گا اور بہت ہی زبردست بنا ہے یہ اور مجھے آپ اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے آپ ہم